لرننگ وید بسیم میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس خواہش اور دعا کے ساتھ ہمیشہ خوش رہیں مسکراتے رہیں آپ میں سے اکثر لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ سٹاک مارکیٹ میں ہم جب بھی انویسٹ کرتے ہیں مارکیٹ نیچے چلی جاتی ہے اور جب ہم انویسٹ نہیں کر رہے ہوتے تو مارکیٹ اوپر چلی جاتی ہے تو اکثر اور بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ سٹاک مارکیٹ سے کچھ کما نہیں پاتے کچھ انویسٹ کرتے ہیں تو اس پہ کوئی ہم اچھا ریٹرن نہیں لے پاتے دیکھیں سٹاک مارکیٹ میں دو چیزیں بہت ضروری ہیں جس میں سے پہلی چیز تو ہے وہ ٹائمنگ ہے سٹاک مارکیٹ میں ٹائمنگ کا اندازہ کرنا بہت ضروری ہے جب تک آپ کو یہ اندازہ نہیں ہوگا کہ سٹاک مارکیٹ میں آپ کس ٹائم میں انویسٹ کر رہے ہیں اور کیا وہ ٹائم بہترین ٹائم ہے یا کم از کم بہتر ٹائم ہے اور کیا اس ٹائم میں انویسمنٹ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے تو ایک تو ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے دوسرا جس کمپنی میں آپ انویسٹ کر رہے ہیں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اس کمپنی کے جو بیسکس ہیں جو اس کی مختلف چیزیں ہیں جو اس کے فائنینشلز ہیں جو اس کا ریکارڈ ہے جو اس کے پرانا پریویس ریکارڈ ہے جو آنے والے ٹائم میں اس کمپنی کی جو ایکسپینشن ہے جو ان کے پلانز ہیں جو ان کا پریویو ہے یہ سب چیزیں آپ کے لئے جاننا بہت ضروری ہے تب ہی آپ کسی اچھی کمپنی میں انویسٹ کر کے ریٹرن حاصل کر سکتے ہیں تو آج میں آپ کو تھوڑا سا بریف کروں گا کیونکہ میرے حساب سے یہ ٹائم اس وقت سٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرنے کا بہترین ٹائم ہے پاکستان سٹاک مارکیٹ میں بات کر رہا ہوں پاکستان سٹاک مارکیٹ اس وقت اپنے ہسٹری کے سب سے بلش پوائنٹ پہ سکسٹی ایٹ تاؤزن کی لیمٹ کے اوپر کھڑی ہوئی ہے اور کافی سارے لوگوں کا خیال یہ بھی ہے کہ یہ اتنے اوپر جانے کے بعد نیچے ایک دم سے نہ آ جائے لیکن میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ اگر آپ اچھے شیئر میں اس وقت انویسٹ کریں گے ان کے فائنینشلز کو سٹاڈی کر کے انویسٹ کریں گے ان کی کمپلیٹ ریویو کر کے انویسٹ کریں گے تو ڈیفنیٹلی آپ اس میں سے کچھ ارن کریں گے اس میں لوز نہیں کریں گے سیملٹینیوسلی اگر آپ چھوٹے انویسٹر ہیں تو میں آپ کو یہ بھی ایڈوائز کروں گا کہ کوشش کیا کریں کہ ہولڈنگ کر سکیں آپ آپ اتنا انویسٹ کریں جتنے شیئر کی آپ ہولڈنگ کر سکیں تاکہ اگر اس شیئر میں کوئی وقتی طور پر کوئی اس میں سیٹ بیک آتا ہے تو اس سیٹ بیک کو آپ ایبزورب کر سکیں تو آج میرے حساب سے اس وقت سٹاک مارکیٹ عید کے بعد ایک بہت ہی بہترین پیریڈ ہوگا آپ کے انویسٹ کرنے کے لیے اور یہ وہ ٹائم ہے جس میں ہر ایک کو کچھ نہ کچھ سٹاک مارکیٹ میں انویسٹ ضرور کرنا چاہیے اب جہاں تک شیئر کا تعلق ہے تو دیر آر سو مینی شیئر جس میں آپ انویسٹ کر سکتے ہیں لیکن تین سیکٹر ایسے ہیں جو آنے والے وقتوں میں آپ کو بہتر ریٹرن دے سکتے ہیں جس میں سے ٹاپ پریورٹی پہ آپ کا سیکٹر جو ہے وہ آپ کا آئیٹی سیکٹر ہے اور پھر آپ کا ایگری کلچر سیکٹر ہے اور پھر آپ کا ریال اسٹیٹ کی جو سیکٹر ہے وہ ہے لیکن یہاں میں یہ بتانا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ کچھ سیکٹر ایسے ہیں جو ڈیریکٹلی بہت زیادہ بینیفیشل نہیں ہیں مگر آج کل کے حالات کے مطابق اس میں بہت زیادہ ایمپروومنٹ اور بہت زیادہ اس میں ایکسپینشن کی گنجائش موجود ہے جیسا کہ او جی ڈی سی اینڈ پی پی ایل تو یہ دو شیئر وہ کمپنیاں ہیں جن کے پاس جیسا میں پہلے بھی بتا چکا ہوں اور اکثر بتاتا رہتا ہوں کہ جن کے پاس ریکوڈک کا اسٹیک موجود ہے ریکوڈک اس وقت پاکستان کے لیے گولڈ مائن ہے فیزیکلی بھی گولڈ مائن ہے اور ایز اپ پریکٹس بھی آپ اس کو گولڈ مائن کنسیڈر کریں کیونکہ یہاں اتنا گولڈ موجود ہے جو اگر ریفائن ہو جاتا ہے جو اگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں چلا جاتا ہے تو اس کا بہت بڑا ریٹرن پاکستان کو ملے گا اب اس ریٹرن کا جو ایک میجر پورشن ہے وہ تو ریکوڈک کمپنی کو جائے گا لیکن جو باقی پورشن ہے جس میں آپ کے شیئر اولڈر ہیں بلوچستان گورنمنٹ جس میں آپ کے شیئر اولڈر ہیں او جی ڈی سی جس میں آپ کے شیئر اولڈر ہیں پی پی ایل اور فیڈرل گورنمنٹ تو یہ وہ چار لوگ ہیں جو اس کے سٹیک ہولڈر ہیں ڈائریکٹل سٹیک ہولڈر ہیں اور یہ چار سٹیک ہولڈر اپنی انویسمنٹ کا کافی حصہ یا کچھ حصہ سعودی عرب کی گورنمنٹ کو سیل آؤٹ کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں اور سعودی عرب کی گورنمنٹ بھی اس حصے کو پرچیس کرنے میں اور اس میں انویسمنٹ کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں اور اسے سلسلے میں پاکستان کے پرائم منسٹر جو ہیں شباز شریف ان کا وزٹ بھی ہے سعودی عرب میں چھے تاریک کو یعنی آج اور یہ ان کے ساتھ ریکوڈک کے نمائندے بھی موجود ہیں پلس جو آپ کے وزیر خزانہ ہیں وہ بھی موجود ہیں تو موسٹ پروبیبلی کہ عید کے فوراں بعد ان کی کوئی ایسی کومیٹمنٹ یا کوئی ایسی میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن ہو جائے گی جس میں اس کے ریکوڈک کے سٹیک میں سعودی عرب کے انویسمنٹ کے بارے میں سائن کر لیا جائیں گے تو اگر ایسا ہو جاتا ہے تو آپ خود ویل امیاجن آپ سوچ سکتے ہیں کہ او جی ڈی سی اور پی پی ایل کا شیئر کہاں کھڑا ہوگا جب تک اس کی شیئر کی انویسمنٹ ریکوڈک میں نہیں تھی اس وقت بھی یہ شیئر جب لاسٹ ٹائم اس کو آفر کیا گیا تھا پرائیوٹائزیشن کے لیے تو اس کی جو ورث کلکولیٹ کی گئی تھی وہ تقریباً 244 روپے لے یعنی آلموسٹ ایک ڈالر کے ایک والینٹ اس کی ورث کنسیڈر کی گئی تھی پرشیر کی تو اب اگر ریکوڈک میں اس کا سٹیک بھی ہے اور اس وقت اگر اس کی وہی ویلیو بھی آپ کنسیڈر کر لیں یعنی ون ڈالر بھی تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ سٹریٹ اوئے آپ کی انویسمنٹ ڈبل ہو سکتی ہے تو یہ ٹائم ہے ضرور سوچئے اور اس میں او جی ڈی ایسی کو میں فرس پریورٹی دوں گا اس میں او جی ڈی ایسی اور پی پی ال میں انویسمنٹ کرنے کی سوچئے اس کے علاوہ بھی اگر آپ سٹاک مارکیر میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کچھ انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ رائٹ ٹائم ہے اس میں ضرور انویسٹ کیجئے کنسلٹنٹ سے اپنے رابطہ کیجئے ان سے ایڈوائز لیجئے ورکنگ کیجئے اور پھر کسی بھی اچھے شیئر پر انویسٹ کیجئے تاکہ آپ بھی اس کا بینیفٹ اٹھا سکیں اس کے ساتھ آج کی ویڈیو کے لیے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ